بیت اللہ محسود اہمیت کی دو وجوہات تھیں پہلی یہ تھی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو گروہ تھے تالیبان کے ادھر ادھر سب کو اکٹھا کر کے تحریک تالیبان میں اکٹھا ایک بڑی ارگنائزیشن بنائی اور ایک ارگنائزیشنل سٹرکچر اور سسٹم بنائی جو کہ پہلے نہیں تھا پہلے کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا خود اپنا اپنا کام کر رہے دوسرا یہ کہ وہ ایک پاکستانی تالیبان تحریک اور القاعدہ اور افغان تالیبان کے درمیان ایک بریج بن گئے وہ بریج اس وقت بنے جبکہ امریکہ کی وجہ سے ان کی ڈرون اٹیکس اپ وزیرستان میں ہو رہی تھی تو وہاں سے وہ لوگ جو لیڈرز تھے وہ وہاں سے جب بھاگے تو وہ ساؤت وزیرستان میں آئے اور جب ادھر آئے وہاں سے مسود علاقے میں آئے وہاں آکے انہوں نے پناہ لی اس وقت القاعدہ نے اور افغان تالیبان نے بیت اللہ مسود کو اہمیت دے کے ان کو ایک بریج کے طور پر ایک لیڈر بنایا اور وہ سامنے شکل اس کی نظر آتی تھی شکل اور کسی کی نظر نہیں آتی تھی تو وہ وہ بریج جو ہے اب خطرہ آیا کہ وہ ٹوٹ سکتی ہے یہ ٹوٹ گئی ہے اس کو پھر سے قائم کرنا پڑے گا تو یہ ایک تو سب سے بڑی کامیابی آپ کی فوج کی یہ ہے اور امریکنوں کی یہ ہے کہ انہوں نے وہ بریج توڑ دی صحیح کمر توڑی ہوں کہ بیت اللہ نے جو ٹیکٹکس استعمال کیے تھے کہ سواد کے اندر پھیل جائیں جگہ لے لیں پھیلے تو وہ ناکام ہو گئے آپ کی فوج نے ان کو رول بیک کر دیا اس کے بعد لیڈر بھی مار دیا تو وہ ٹیکٹکس اور وہ سٹریٹیجی جو بیت اللہ نے کی تھی وہ ناکام ہو گئی اب جو نیا بندہ آئے گا اس کو بڑی غور سے سوچنا پڑے گا کہ وہ چیز طور میں اب نہیں چل سکتی اور اب تالیبان جیسے کہتے ہیں رول بیک ہو رہے ہیں اب میں سمجھتا ہوں ایک تو پاکستان فوج کی موٹیویشن بڑھ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ تحریک تالیبان کمزور ہو جائے گی آپریشنلی کمزور ہو جائے گی دیسپرٹ ہو جائے گی تیسری اس کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی چوتھی اور میں سمجھتا ہوں اس کی طرف کافی ہماری فوج اور ہمارے سیاستدان بھی توجہ دیں گے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بددل ہو جائیں گے کہ یار کہاں پھس گئے لیڈر بھی مارا گیا بھاگنا بھی پڑا بہتر یہ ہے اتیار چھوڑو اور واپس جائیں اور جا کے معافی معافی مانگ کے واپس زندگی میں آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے امن کے معاہدے آپ سننے میں آئیں گے کیا فلانا لیڈر جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اس نے کہا ہے یہ ہے ہی غلط بہت اللہ بھی انڈین ایجنٹ تھا وہ انڈین ایجنٹ کی طرف جائیں گے زیادہ پہلے امریکن ایجنٹ تھا وہ انڈین ایجنٹ کی طرف جائیں گے اور الگ الگ ہو کے یہ تو تحریک طالبان ہے یہ پھر کمزور ہو جائے گی اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی فوج کے لیے ہمارے سب کے لیے یہ ایک اچھی ڈیویلپنٹ ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ نمبر دو اس کا ایک نیگٹیو انکلونس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب کیونکہ طالبان کا پریشر پاکستان کی فوج پہ کم ہو جائے گا تو امریکہ کی توجہ پاکستان فوج کی طرف ہوگی اور توقع یہ کرے گی امریکہ کہ پاکستان فوج اب افغان طالبان اور القاعدہ کی طرف اپنی توجہ دے ان کو کرش کرنے کی کوشش کرے امریکہ کہے گا ہم نے آپ کا مسئلہ حل کیا اب ہم آپ آپ ہمارے مسئلہ حل کریں اب آپ کے اوپر پریشر آئے گا افغانستان کے الیکشن اگلے مہینے اسی مہینے اسی مہینے بھی اس طریق کو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں آپ کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ طالبان کے اٹیکس جو ہو رہے ہیں ان کو رکھیں اور افغان طالبان کی طرف سوڑی توجہ دیں سیٹی صاحب ایک اور بات یہاں پر جو کہی جاتی ہے نوملی کے سینس آف پرائیڈ دیفنیٹلی ہمارے لیے جیس طرح آپ نے کہا ایک موٹیویشن ہے ہماری فوج کی بار جائے گی لیکن بیت اللہ محسود کی ہلاکت ہوئی ہے ڈرون اٹیک میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادہ ہمارے لیے ایک اور ہماری فوج کے لیے سینس آف پرائیڈ زیادہ ہو جاتا اگر ہماری فوج کی کاروائی کے اندر وہ اس کی ہلاکت ہوتی ہے ظاہر ہے ظاہر ہے اور میں سمجھتا ہوں شروع میں یہی پلان تھا کہ پاکستان کی افواج نہیں اس کو گھیرا ہوا تھا اور ہماری آٹیلری اور فائٹ جیٹ طرح ٹارگٹ کروایا تو ہم نے سب کچھ ہم نہیں کیا مگر ظاہر ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ پکہ آپریشن نہیں تھا میرا خیال ہے انہوں نے آپشنز رکھے ہوئے تھے کہ اگر یہاں سے ہلتا ہے اور وہاں جا کے کہیں بیٹھتا ہے اور وہاں ہماری ایکسیس ہو سکتی ہے اور وہاں کچھ عرصے کے لیے جاتا ہے تو ہم اپنے وسائل استعمال کریں اور اگر وہ نہیں ہوتا اور کوئی اور آپرچنیٹی ملتی ہے جو یہ ملی ہے گھر میں گیا رات کے لیے گیا صبح اس سے پھر نکل جانا تھا کہیں تو پھر اس وقت اتنی جلدی آپ موبیلائز نہیں کر سکتے یہ صرف ڈرون ٹیکنالوجی ہے جو کہ پہلے اسے مارک کر کے بیٹھی بھی ہے کہ اگر وہ یہاں آیا تو ہم بٹن دبائیں گے اور مسائل جائے گی تو یہ پہلے سے پری پلانڈ آپریشن تھا کہ اگر وہ یہاں سے ہل کے یہاں جاتا ہے تو پاکستان افواج کی اٹیک ہوگی اگر یہاں سے یہاں جاتا ہے تو یہ مشکل ہے ہمارے لیے یہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال ہوگی تو میرا خیال ہے وہ ہوا ایسے کہ ایک ایسا موقع آیا کہ انہوں نے کہا چلے ڈرونز والے ٹرائی کرتے ہیں یہ اچھی اپرچون ہے سری صاحب آپ کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کیا اب امریکہ کی امریکہ کے زیادہ پریشر دوبارہ ہم پر ہوگا جی کہ اب آپ جو اپوان طالبان ہیں ان کو روکیں اور جو وہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ان کو روکا جائے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان دیس ٹو کام یا ان سم ٹائم ٹو کام کہ یہ جو ہمارا آپریشن ہو رہا ہے اتنے لارڈ سکیل پر اور جس طرح سے ہماری فوج کاروائی کرے یہ کدھر جا کے رکتی نظر آتی ہے آپ کو یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی چلتا رہے گا نہیں دیکھیں پہلے ایک وقت تھا کہ پاکستان کی آج کے سپوکسمن یہ کہتے تھے کہ اب ہم سوات میں کنٹورمنٹس بنائیں گے اور اگر دس سال بھی رہنا پڑا تو ہم رہیں گے پہلے طالبان کا جو خطرہ تھا وہ بہت زیادہ اس کی ایک اثرات تھے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ڈی پی اس نے بھی واپس جانا شروع کر دی ہے اور وہ جو ہوا تھا جو ڈرت تھا جو خوف تھا وہ کم ہو گیا اس اٹیک کے بعد اور بھی کم ہو جائے گا آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ سوات کے لوگ ایک ہی تانہ دیتے تھے کہ بیت اللہ کو پکڑو بیت اللہ کو مارو کیوں نہیں اس کو پکڑ دے وہ کیوں ان سے آت سے نکل جا رہا ہے انہوں جب تک وہ سامپ کا جو سر ہے وہ ہے تو لوگوں کو خوف ہے آپ وہ ختم کر دیں تو یہی ہوا اور پاکستان فوج کی ٹیکٹکس بھی یہی تھے آپ نے دیکھا پہلے خبر آئی کہ فضلاللہ زخمی ہو گیا ابھی تھا فضلاللہ کی کوئی خبر نہیں آئی اور پھر یہ صوفی محمد کو انہوں نے پکڑ لیا پھر چپ کر کے رکھا کچھ عرصے کے لیے آپ کو کوئی خبر نہیں تھی کہ صوفی محمد کہا ہے اب خبر آئی کہ جی وہ باہر آ گئے ہیں اور ان کو فوج پکڑ کے لے گی مقدمے کی بھی بات ہو مقدمے کی بات ہو رہی تو کیسے آ گئے ان کے پاس ہی تھے انہوں نے ان کو رکھاوا تھا حفاظت میں اب وہ فیصلہ کیا ان کے ساتھ کوئی مقمکہ ہو گئی ہوگی اور ان کو اب پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھاوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا کہ فضلاللہ بھی اسی طرح ہم نے نیوٹرلائز کر لیا اور فضلاللہ جو ہے وہ نہیں ہو گیا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا اگر وہ ہو گیا ہے تو اس کا بھی اعلان آپ سن لیں گے اگر نہیں ہوا تو اس کے پیچھے بھی یہ جائیں گے اس کو چھوڑیں گے چھوڑیں گے نہیں اس کو بھی بکرز وہ پرابلم ہے نا یہ صوفی محمد صاحب جو ہیں یہ پارٹ او دا سلوشن سوچے گئے تھے فضلاللہ جیسے بیت اللہ پارٹ او دا پرابلم تھا اور فضلاللہ کا بھی وہی الیمنیشن ٹیک ٹیکٹکس اس کے خلاف ہوں گے سیڈی صاحب ہم نے لینی ہے ہاں پر ایک بریک ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہمارے اور آپ کے فیورٹ ٹاپک جو آج کل اسیمبلی میں بھی شیڑ آ جاتا ہے وہ یہ جی کہ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے یہ نہیں دیفینٹلی وہ ایک اوپریسر کی حیثیت سے ہمارے ملک پر قابض رہے سیڈی صاحب سے ان کے بارے میں مزید سوالات کریں گے ہم لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا